بھارٹی جنتہ پارٹی کسان مرچہ کے پردیش ادھیکش ایوما بھاوہن ایوان انہی نرمان کامگار کلیان بورڈ کے چیرمن راکیش شرما ببلی نے دھرمشالہ میں پترکار وارتہ کے دوران کہا کہا کہ کندروہ پردیش سرکار دورہ گاؤں کے گریب مزدوروں اور محلاؤں کے اتھان کے لیے شروع کی گئی یوجناؤں کا لہبہ گاؤں گاؤں تک پہنچانے کو لے کر ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی گئی ہے ببلی کامگار کلیان بورڈ کے چیرمن بننے کے بعد پہلی بار دھرمشالہ پہنچے تھے اور انہوں نے پترکاروں کے ساتھ بات چیت کی انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میشن ریپیٹ اور پردیش میں پھر سے بھاجبہ کی سرکار بنے اس دشاہ میں سنگٹھن کے کارکرتاؤں کے ساتھ چرچا کر یوجناؤں کو دھرہ تل پر اتارنے کا پریاس بھی کیا جا رہا ہے جس کو لے کر کسان مورچہ دوارہ کسان پہری کی نیوکتی بھی کی گئی ہے جو کندر و پردیش سرکار کی یوجناؤں کو گاؤں گاؤں تک پہنچائیں گے راکیش شرما ببلی نے کہا کہ پردیش میں باغوانوں کے وشے میں مکھے منترین نے ہستہ شیپ کرتے ہوئے باغوانوں کو کم سے کم سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑے اس دشاہ میں کارے کیا جا رہا ہے ببلی نے کہا کہ کرشی صدار ودائک دو ہزار بیس دیش کے پردہان منتری نرندر مودی نے دیش کے کسانوں کا آرثک وکاس ہو سکے اس کو لے کر احتیحاسک فیصلہ لیا ہے اور پہلی بار اس دیش میں گریب کسان کے پیسے نہ ہونے کے کارن وہ بیج اور اپکر نہیں کھرید سکتا ہے ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پہلی بار آزادی کے بعد ہیماچل میں جیرام سرکار نے ایک سو ستانوے کروڑ روپے کرشی کے صدار اور نئی کرشی منڈیاں وہ ان کے نوینی کرن پراکرتک کھیتی آدھی کے لیے بزرٹ میں پراہ دھان کیا ہے اس میں دو بڑی باتیں ہماری جو کیندر اور پردیس سرکار نے گاؤں کے گریب مجدور محلاؤں کے اتھان کے لیے جو یوجنائیں شروع کی ہیں وہ یوجنائوں کا لاب گاؤں گاؤں میں پہنچے گریب تک پہنچے اس کو لے کر عدیکاریوں کے ساتھ بھی بیٹھک ہوئی ہے اور مشن 2022 پھر سے پردیس میں بھاجپا کی سرکار بنے اس دشا میں سنگٹھن کے کارکرتاؤں کے ساتھ بھی ایک لمبی باتچیت اور یوجنائوں کو گاؤں تک پہنچانے کا جو کسان پرہری کی نیوکتیاں ہم نے کی ہیں پورے پردیس کے اندر ہر بھوت کے اوپر پندرہ کسان پرہری پردیس اور کے اندر سرکار کی یوجنائوں کو وہ گاؤں گاؤں تک کسان باغوان مجدور تک پہنچائیں گے اور ان کے مددوں کو سرکار تک لائیں گے سمنوے کرتے ہوئے کسان پرہری اس بھومکہ میں رہیں گے بھی آیا اس میں بھی ہمارے مانیہ مکہ منتری جی نے اس میں ہس تک شیپ کر کے ان کو کم سے کم سمسیاؤں کا سامن کرنا پڑی یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بشے بھی رہتا ہے شروع میں سیو کی ویلیو زیادہ ملتی ہے کیونکہ تھوڑا پروڈکشن کم ہوتی ہے اور جیسے ہی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو تھوڑا ڈیمانڈ کم ہونے سے اس کی ویلیو ڈاؤن آتی ہے لیکن مکہ منتری نے کہا پھر بھی ہم اس میں کیونکہ ہمارے پردیش کے کسانوں اور باغوانوں کا بشے ہے ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ان کی مدد کی جا سکتی ہے پہلی بار مانیہ جیرام تھاکر جی نے ایک سو ستانمیں کروڑ روپے کی یوجنائیں منڈیوں کے بکاس کے لیے نوینی کرن کے لیے کیا ہے آجادی کے بعد پہلی بار اتنا بڑا بجٹ کا پرابدان ہیماتچل پردیش کے منڈیوں کے بکاس کے لیے کیا گیا ہے اس کے لیے بھی مانیہ مکہ منتری جی کا دھنی آباد اور پردیش کے اندر بھی جو ایک بڑا مددہ بے شہارہ پشنوں کا تھا اس کو لے کر کرشی منتری کے ساتھ ہماری لگاتار چار بیٹھ کے ہوئی ہیں اور کافی ستھانوں پر یوجنہ کا کام سروع ہو گیا ہے اور یہ مارچ تک ہم نے کہا ہے کہ اسی پرتیسط تک اس کو پورا کیا جائے گا اور مکہ منتری سے بھی ہم نے نبیدن کیا ہے کہ جہاں جہاں اس میں کمی ہے بجٹ کا اترکت پرابدان کریں اس میں جو بہت بڑا میں نے کہا ہے کہ اس میں پہلی بیٹھک میں میں نے کہا کہ جو بچے ہیں ایسے پریواروں کے جو گریب پریوار ہیں ہمارچل پردیش میں ان کی سکسہ کے بجٹ میں جو بے بستہ تھی اس کو ترنت پہلی بیٹھک میں دو گنا کیا ہے ہم نے تاکہ ان کو سکسہ میں کوئی دکت نہ آئے اوچتر سکسہ تک ریسرچ فیلو تک بھی ہم نے کہا کہ ہم ایک لاکھ بیس آزار روپیا شالانہ دیں گے ایسے بچوں کو اور ان یوجناؤں کو جو ڈاٹا ہے اس کو بھی اپ ڈیٹ کرنے کو کہا ہے ہم نے ادھکاریوں کے ساتھ میں ساتھ جلوں کا میرا دورہ ہوا ہے ہمارچل پردیش کا اور باقی بھی اگلے پندرہ دنوں میں کمپلیٹ کریں گے پورے ہمارچل پردیش کا اور نئی یوجنائیں ان گریب پریواروں کے لیے مانیہ مکھے منتری جی نے بھی کہا ہے اور جو کیندریہ منتریوں سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے بپیندری آدب جی سے کہ ہم ہمارچل کے لیے کچھ اور بجٹ کا پرابدان کریں گے تاکہ جو لوگ چھوٹ گئے ہیں یوجناؤں سے ان کو بھی صدارہ میں جوڑا جا سکے